نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو فی الخلق والقمر ونشہد ان سیدنا و سندنا و امامنا محمد عبده و رسوله سبحان اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والذین یمسکون بالکتاب سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما يسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ رب العالمين دروش شریف پڑھو سارے حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین مجلس سبحان اللہ معزز محترم مسلمان بھائیو السلام علیکم اللہ اللہ وحدہ لا شریک دی لا رحم لا شک کتاب جو کہ ہر مسلمان واسطے اللہ نے عزت سحرہ بنایا ہے اس کتاب دے بھی جو آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے دعا ہے اور رب حق میں نو آیت دا مفہوم حق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نائد فرمائے بیان تو بعد دعا ہے اللہ باق اسا دعا فریق انہوں اس دے عمل دی بھی توفیق نائد فرمائے واز نصیحتا تقریرا صبح شاب ہو رہیہ تو ساں بھی سن رہے ہو اسا سن بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں مگر صرف محض دنیا نو وکھاون واسطے سارا کچھ ہو رہیا ہے جس دی وجہ تو اللہ دی بڑی نراز کی اے آئی ہے کہ اللہ نے اپنیا رحمت اور برکت اٹھا لیا ہر بندہ اپنا متعلیہ کرے مولوی ہے اور اپنا گریبان جھانکے ویکھے جٹ ہے اور اپنا گریبان جھانکے ویکھے تا اس نو اندرو دل و آواز آسی کہ سارا کوئی دنیا واسدی ہی کر رہے ہیں جو عمل اصل کر نہا آخرت واسدے اس دی وچو تیرا حصہ کوئی نہیں ساڑھے حالات بھی ہو چکے ہیں ورنہ اللہ دی کتاب دا غور نال متعلیہ کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا متعلیہ کرو تو جس دیا دل دے اندر قرآن دی عزت گھر کر بنجے کہ بندہ آکھے کہ میرا مرنا میرا پرنا میری خوشی میری غمی صرف قرآن نہ لے ای ہو جائے بندے دے حصے دے اندر کدائی بھی زلت نہیں آسکتی زلیل ہمیشہ واسطے اوہو بندہ ہوندہ جڑا سارا کم دنیا واسطے کرے رب دی رضا نکل جاوے تو اللہ دے حصے دے اندر مقدر نو لازم صحابہ اکرام اللہ نے جو مقام قرآن دے اندر دسے آئے رضی اللہ انہم ورزو انہم اسے آیت اگر غور نال متعلیہ کرو تو اس دے اندر کتنے ہدایت چشمیں پھٹ دے بھئے اللہ کیا سبق سے کہا رہا ہے کیوں انہ دے اس مقام تشان نو اللہ باگ نے بیان کیتا ہے کہ رضی اللہ او لوگ اللہ تے راضی ہو گئے ہیں انہ دے کارووار ہن انہ دے اپنا وطن ہی انہ دے اپنے شہر ہی انہ دے اولاد ہن انہ دے فصل ہن انہ دے باغات ہن او تجارتی لوگ ہن انہ دے دنیا دے بڑا نام ہافیہ مگر جس وقت انہ نے اللہ دی کتاب عزت کیتی انہ نے گھر چھوٹ دیتا ہے اللہ دے حکم آیا ہے انہ نے آکھ کیا ہے اللہ راضی ہو جائے گھر بھیندے چلا جائے وطن چھٹتا ہے چھٹ جاوے رب راضی ہو جائے اولاد چھٹ جائے انہ نے سارا کچھ قربان کی تا اس وقت اللہ نے الان کر دیتا ہے رضوع ہو جی میں تو سا میں رب راضی ہو گئی ہو گئی گئی ہو بھی جائے میں اللہ غلطیا نہیں لکھ نہیں آئے جگہ تکبیر تو اتھو معلوم ہون دا ہے کہ انہ لوگ دے متعلق جم قرآن امتحان اللہ قلوب دل رب نے امتحان لے آئے کیونکہ انہ ساری چیز دی محبت دل دے اندر ہوتی دل رب نے امتحان لے آئے اللہ نے اج آزما ہے گنا دے سامنے کہیں پتر کوئی رہے گنا دے سامنے کسے باب رو زب کر رہے گنا دے سامنے کنہ دے مانو قتل کر رہے کنہ دے سامنے دے پکے فصلہ دے پکے باغ گادر تباہ کر رہے مگر اللہ فرمان دے امتحان اللہ قلوب ہو حقیقت دے ساری آزمیش میں رب نے سٹی دے جس وقت انہ دے میں آزمیش سٹی دے گیا انہ نے آکھا یا اللہ سارا گش لیلہ ایک جیڑا سارے حصے دے قرآن دے دیتا یا اس دی کوئی جیڑا ہے قیمت ادا کوئی نہیں کر سگ دا یا اللہ سارے سینی دے جہان چھٹ جا ویر اللہ سارے قرآن نہ چھٹ دے ویر تو او لوگ سارے پڑھے لکھے تو کوئی نان ہے صحابہ ایک آؤ نبی پاک دے جڑے ساتھی بنے آلے سارے آلے مار ان پڑھ جت جاہل اس تو وڈی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی بچی انہوں زندہ دفن کرانا لے اس تو وڈی کو جہالت ہے اپنے عقل دو تو زور دے وہ اس تو وڈی جہالت کیا ہے کہ جڑا گھر اللہ نے سپیشل تو ہی بنایا ہا ابراہیم خلیل اللہ گولو تو حلال حکم فرمایا تاہیر بیت یا میرے گھر نو پاک دے صاف ہی رکھ نا یا خالی بنا کے چھڑ نہیں دے بنا اس گھر دے مگر اندازہ کرو اے جہالت جہالت تاگ مگر جس وقت محمد الرسول اللہ نے یطلو علیہ آیات اللہ رسول قرآن انہ دے سامنے پڑھ کے سنایا جنہ نوی قرآن انہ زوق شوق خشون لگایا اللہ فرما قرآن قدرت انہ دے دل دے امدر آئی میں اے نوی کیا سٹ سال دا گناہ گار ہے اسی سال دا گناہ گار ہے اس نے جان پجھ کر دتا اس نے فلان ظلم کی تا زیاد کی دے نہیں جس وقت انہ نے منیا کہ یا اللہ واقعہ نہ اس محمد جوان دے نال دا کوئی جوان ہے نہ اس قرآن دے نال دا قرآن ہے اللہ نے سو سال دے گناہ ماف کر کے محمد دے ساتھی دے شامل کر دیتا ہے اللہ دے قرآن دے جتنی عزت کر دے اللہ اتنی بندے دے عزت دنیا دے بھولا کر دے مگر اصلا مسلمان ہیں قرآن دے گل دے تنگ ہو گئی دے میں ہر وقت قرآن قرآن دے ہی رٹہ ہے ہور گل کوئی نہیں آن دی صبح شام کیا درست قرآن دے کیا قرآن دے تقریر ہے نہ ہور کامی تھندہ کوئی نہیں اس وجہ تو اللہ نے ہر بندے واسطے نمونہ بڑھا ہے حضرت محمد الرسول اللہ اللہ فرمان دے میرے رسول دی طرح ویک خود تریوی سال نبوت والی زن کی ہے تریوی سال دے اندر اللہ دے رسول نے شم سب وش وقت گزار رہے رب دے قرآن نہ ہی گزار رہے تو معلوم ہون دے ساری کمیابیت ساری حضرت اللہ نے قرآن دے اندر ہی رکھی ہے اللہ قرآن لائیمان نصیب کریں اللہ اکبر قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ہر بندے کو کامیاب ہون واسطے دونوں جہانہ دیا ارتا دیم واسطے اللہ پاک نے ہر بندے واسطے دو اصول بیان کی تے ہیں ایک اسلام جس وقت بندہ حال تک اندر اسلام دے داخل نہیں ہو اسلام دے داخل تو پہلے اللہ پاک نے ایک اصول دس یہ ہے کہ ایس اصول جو تے عمل کرتا تو اسلام دے داخل ہو 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 اسے دو جہ اصول تے قانون اسلام دے داخل ہوا تو بعد اللہ نے لاغو کیتا ہے تک کتنی ہو گئے اصول چھا بھائی بولو سارے قرآن نکال ہے پہلے نمبر تے اللہ فرمان دا ہے او بندہ توں سکھ حاصل کرن واسدے کامیابی حاصل کرن واسدے دنیا دو تے بڑے دھکے تے تھنڈے کھائی نہیں کدھے کبراتے گیا کدھے تویزاتے گیا کدھے میاں بڑے بڑے لوگ آنا آلتا لوگ قاد بڑا ہین کدھے سردارہ دے رلے بیٹھے اٹھے کھاندہ پیندہ رہ گیا کدھے کچھ کیتا مگر جتنیا بھی رابضی طرف نیمتہ ملیان دل دے اندر سکون کوئی نہیں آیا پھر بھی تیرا صبح شامی ہو گلو تو شک وہ ہی کہ کیا کرئے اللہ نے کوئی چیز میرے پاس کمی نہیں رکھی دولت بھی رب نے عطا کر دیتی ہے اولاد بھی اچھی نصیب ہو گئی ہے ہر لحاظ ہر چیز مل گیا ہیں مگر دل دے اندر جڑا سکون آونا آ تیرے واسطے اصہ کامیابی تیرے واسطے سکون تا زریعہ بنا رہے ہیں جس دا نام ہے قرآن کلام اللہ جس دے زریعہ اصہ تیرے سکون بھی دے منا ہے تیرے عزت کامیابی بھی نصیب کر دے اوڑی آئے اللہ نجھے لفظہ جاندر انجھ سمجھو جو میں شیخ القرآن امام انقلاب علامہ سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دیان ایمان بندے کو ملدہ ہے تا اللہ دی کتاب قرآن اللہ دنیا دی اور کوئی کتاب نہیں کوئی ایسا رسالہ نہیں کوئی دنیا دی ایسا فضائل نہیں دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں جس دی ذریعہ بندے کو ایمان مل جا ایمان مل دا صرف اللہ دی کتاب قرآن چوئی نصیب ہون دا قرآن نال تعلق بنے سو تا انسان نجی اندہ دھنگ اللہ پاک تکا دی اندہ اے اسلام دے اندر داخل ہوا تو پہلے اللہ پاک نے انسان نو اس بات متوجہ اگر اللہ نے خزانہ بڑھایا تا قرآن نو بڑھایا اللہ فرمان نجی گالوی ایمان بڑی آلہ چیز ہی لہذا اس دے ہوتے بھی حملے ہون 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 دے اس دے ڈاکو تے چور ہون دے اس ایمان دے خزانے دے 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 چور دے تو اس نو سنبھال کے رکھڑے اکیوے کر کے رکھڑے آنکھے اکام صلات ساٹی نماز نو تون چا پڑے تیری ایمان دے حفاظت کرن اللہ اللہ فرمان دے دو حصول تون چمال دو جہان دیا عزت میں رب عطا کر دیا سا اللہ دی نی مسکون بال کتاب و اقام السلام او بند چاہے توں جس قوم تے جس طب کے دے اندر ہی کیوں نہیں اس نہ قوم ہو تھے آئے نہ اس رنگ تے روغن بھی تھے آئے شکل نو اس کی دائی نی بھی کھیا قوم مہ دی طرف اس کی دائی نی بھی کھیا اس تب بھی تھے آئے کیڑا بند ہے جس دے دل دے تعلق اللہ دی کتاب نال لگ گیا ہے جد اللہ دی کتاب نال تعلق لگ گیا اللہ اکرم کو علد اللہ ہی اتقا کو ود انج سمجھ لوے قرآن جڑی گل پہ کریں دے کے بند دی عزت ہے تا اللہ دے ڈر دے خوب نال عزت ہے کیوں ہدایت کامیابی آسان رکھی تا اس مل واسد جڑا ہوتا الل متقیل جڑا کامیابی آسل کرن واسد بچ بچ کی زن کی گزارت آئے سادیا ہدایت جنہ تیرے حصے دے اندر آ گئی اللہ اللہ دین ایم سکون بال کتاب آج ایمال حاصل کرنا چاند دے آج وقار حاصل کرنا چاند دے آج ہدایت حاصل کرنا چاند دے آج اتھ یوگ میا کی کر ای کت کت ای دی دی ای 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 دی سکون ی آ ریا اللہ فرمان دائے میرے قرآن لے پاس دا متوجہ ہو میرا قرآن جو آتا ہے یو مرس کون بل کتاب وے قرآن نو چٹت جب فا تون جم مار تیرے دی دے اندر ایمان پا کے وال تیرے دی دے اندر خوشی پا من والا کا اوڑ اے پہلے نمبر تے ایک قل اللہ دے قرآن کی تی ود اسے وجہ توں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے دل ٹھار کے پڑو صل اللہ علیہ و سلام اسے وجہ اس ویدو پچھا لگے یا رسول اللہ آخر انہاں فتنہ دا اللہ نے علاج دا کوئی رکھیا ہونا ہے انہاں فتنہ دا علاج کیا اللہ کریم نے رکھیا ہے فرمایا او علی یہ فتنہ انہاں سارے ہیں تو بتنا چاندے ہو تک کتاب اللہ میں بھا میں دنیا تے ہوا تے بھا میں نہ ہوا مگر فتنے تا میں محمد بادو کھڑے ہو دے لہذا میری موتو باد جے فتنے کھڑے ہو میں لہا ود پرشان ہو جی آئے اللہ دی کتاب نو چٹا جپا تو سجا مارو ہر فتنے دے گولو بچا کے تو نو اصل ہدایت دے چلاوانوالا کا اوڑے اللہ پاک نے گل سمچھائی ہے اللہ دے رسول فرما رہا ہے کہ فتنہ دا علاج ہونے دا کیڑی کتاب دے ذریعے ہیں اس وجہ تو بندے آدھین میاں کے کرائیں سمجھ کوئی نئی پہ لگ دی پتنے کتے سچے تے کتے جھوٹے ہر ملہ تے ہر پیر اپنے پاک کھینچرے آئے ہر بندہ ایو چاند آئے کہ میری دنیا دو تے بلے بلے تے وہاں وابن جاوے جے جے میں میرا ناچڑ کا ہور دا ناچڑی نئی ہر ملہ تے پیر جو اپنے پاک کوشش کر 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 کے موقتلے میں ہیلیاں تے بہانیا نال بندے نو اپنے سینی نال پہ لگا دے مگر سمجھ بندیاں نو نہیں آ دی کے مسئلے دی حقیقت کے آئے اللہ فرماندہ ہے جے آہا سچا مسئلہ تے پچھنا چاندہ ہے جے سچا حاصل کرنا چاندہ ہے جے عدت ہے ہدایت حاصل کرنا چاندہ ہے لا رائی بافی ہے آہ ایک تے نو اصا سنک دین دی آئے ایک اصا تے نو راہ دین دی آئے یو جا راہ تے گو دین دی آئے میاں جا اللہ ہوئی وجہ جیس دے امدر کوئی موڑتے کوئی کجیتے کوئی ٹھڑا پان کوئی نئی ہوڑا وہ راہ جتے چل سے در رب دی رضا تے گو ملوے سی اس راہ جتے چل سے دہ جنت اللہ رہتے گو ندر آوے دی اس راہ جتے چل سے دہ ہڑ کے زمدے فتن دے بس آدے کلو بج جاتے اللہ فرماندہ ہے کیڑا راہے پیا اللہ آلہ سرات مستقی مل یہ قرآن والا راہیا جس دے رہا دے سجائی دے امدر شک کوئی نئی ہے جس دے پک ڈنڈی دے امدر شک کوئی نئی ہے اس راہ جتے چلنا تیرے ذمہ ہے تے ہر قسم دے شرد کو بچا کے جنت تک بند کو بچاوڑا اللہ فرماندہ ہے بس ہدایت جدہ بھی حاصل کرنی ہو بھی تکیڑی قرآن پاک دی گل اللہ فرماندہ ہے ہن ال اسے قرآن پاک کو مننے قرآن پاک کو کیے کریں جدہ توں ایک قرآن پاک سے آ گیا تو ہونتے روتے اگو سولتے حکمتے قانون جاری پہ ہوندے اللہ فرماندہ ہے خالی ایمان نال گزارا نہیں چلنا خالی ایمان نال گزارا جب تک عمل کر کے نہ بکھاویں عملی دن کی تیری نہ بڑھنے اس وقت تک قدیبی تیرے حصے دے اندر ہمیشہ بات کامیاب بھی نہیں رہ سکتے ایمان آلہ چیل ہے ایمان آلہ خزانہ ہے اس دے نال دا خزانہ کوئی نہیں ہے اس دے نال دا قیمت زیور ہو اور دنیا دو تے کوئی نہیں ہے بے آ اسے وجہ تو تو ہندرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے اوہ لوگ دو سنو اوہ میں تو نوار کرے لہا کہ جیڑا بندہ دنیا دی ترہ بے کے دنیا دی دولتا دی ترہ بے کھے کوٹھیا دی ترہ بے کھیا گاڑیا دی ترہ بے کھیا اوہ میاں دنیا دے کارخانہ دی ترہ بے کھیا بندہ پشتا مر لگیا ہائے ہائے فلا ملک صاحب دے کولو جے اتنی زمینے اوہ دا اتنا رکبہ ہے بے آ اوہ دے اتنیا گاڑیاں ہی لدے اوہ دے کھوٹھیا دے بلدے گا ہی لے بے آ ہائے کاش انجھ بھی میرے کھولو دنیا ہوئے بے آ حالانکہ اوہ دنیا تو پہلے اوہ دے کھولو رب دا قرآن دے پاس موجود ہے بے آ اس نے ایمان دا ہی دایا تاہاں دا قرآن پاکو بڑھایا ہے مگر اس قرآن دے ہودے ہو یا بندے نے آکھے آئے ہائے ہائے کاش کے میرے کھولو بھی انجھ کر کے دنیا دے دولتا ہوئے نا فرمایا جیڑا ایج کر کے قرآن دے ہودے آ دنیا دے دولتا دے تمندہ کرے ہیں انجھ سمجھو اس نے قرآن پاک دے بھی قدری کر چھوڑی ہے چونکہ اللہ فرماندہ ہے جیڑا قرآن والا قیمتی خزانہ بندہ تیرے پاس آگیا ہے دنیا دے ساریاں قیمتا دے دولتا ملکے آجاہ اللہ دے قرآن دے ہیک آیت مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا نعرِ تقبیم عظمتِ قرآن شانِ صحابہ گالدی سمجھ آ رہی دے سبحان اللہ اے جیڑا نعرے مرے نا تو انہیں صرف جگاہ منباز دے اس دن نعرے تو پہلے تو اسے خود بخود جا گئے کرو کہ قرآن پاک دے گالدی سمجھ آ رہی تا زبان جو نکلنا چاہی دا سبحان اللہ اللہ اکبر یو مسکو نا پل کتاب فرمایا اسے وجہ توں جیڑا قرآن دے ہوندیاں کے اور چیزہ لے پاسے آکے ہائے ہائے میرے کول بھی جو ہویا انجھ سمجھ بندہ قرآن دے بھی قدری کر چھوڑی آئی کیونکہ دنیا دا کیڑا خزانہ ہے پہ آ جیڑا قرآن دا مقابلہ کرن والا ہوئے دنیا دی کیڑی قیمتیوں چیدے جیڑا قرآن دا مقابلہ کرن والا ہوئے کوئی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن پاک محمد پاک دی اتردہ خزانہ رب نے بڑھایا ہے اس قرآن دے امدر پیغمب دی سیرت سورت کو اللہ پاک نے معفور کر کے رکھ چھوڑی آئے تے کائنات والیاں کو اللہ کریم دے حکم دے دیتا ہے او دنیا والا ہو جو اس محمد پاک دی سورت سیرت دا مطالعہ کرنا چاہدے ہو تو اللہ دی کیتاب قرآن دا مطالعہ کرو تو ان خود بخود پتا لگ ویسی جتے جتے محمد الرسول اللہ دا جتے بھی قدم لگیا ہے جتے بھی پول بولیا ہے اللہ پاک نے ان سارے انکو اس پورے سمندر کو چاہ کے کہ قوزے دے اندر بن کر کے قرآن دے اندر اللہ پاک نے بن کر کے نسان چھوڑی آئے اوہ محمد پاک دی دن کی دیہے گا کہ ساندھا گھر گواہے تو رب دا قرآن گواہے اللہ دی کتاب تو ود کے دنیا تے کتاب کوئی نہیں ہے جتے حصے دے اندر قرآن آگیا جتے حصے دے اندر اللہ دی کتاب آگئی ہے اسے وجہ تو اللہ دے پاک بگمبر نے فرمایا اوہ لوگو آئے آئے توڑے ہوتے ایک عظمت والا مہینہ پہ آندہ ہے رحمت والا مہینہ پہ آندہ ہے برکت والا مہینہ پہ آندہ ہے مقفلت والا مہینہ پہ آندہ ہے تجیرہ بندہ اس مہینے دے اندر دن جنہ ہے اوہ سارے روز نال پہ گزارتا ہے روزہ رکھے جھوٹ بھی نہیں پہ بھولیندہ روزہ رکھیت روزہ رکھے غیبت بھی نہیں پہ کریندہ روزہ رکھیت روزہ رکھے چوری بھی نہیں کریندہ داکھے دے نیل دیکھ بھی نہیں پہیندہ کہنا اللہ لڑائی تے جھگڑا بھی نہیں کریندہ دین اس نے رب دے کو روز نال پہ گزارتا ہے جیرہ اللہ نے حکم دیتا ہے تے رات جڑیے اللہ دے قرآن نال پہ گزارتا ہے جیرہ بندہ ایج کر کے ور اللہ دے حکم دو منکے اس قرآن پاک نال ساری رات پہ گزارتا ہے تھیوں تے پدھر کو گھر دے اندر چھوڑ کے رب دے گھر دے اندر آگیا ہے بیوی نو مات پیوڑ گھر دے اندر چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آگیا ہے خالی قرآن واسدے جیرہ ایج کر کے شوک نال رات جیرہ رمضان نال ساری قرآن نال پہ گزارتا ہے اللہ دے پاک بھی اندر فرما دے جیرہ دے دیل کیا مات بندہ یوں گناہ مات بھی وہ یا تو پھدہ کھلو تا ہو سی تے پکڑے جاسی اللہ دے عدالت دے اندر جیرہ پہلے بندے دے کولو انسان ہو وانٹے نا تے جیرے غلطیاں دے گناہ ہو گئے ہو سی اس وقت یہاں قرآن سے فارشی بند کے آوے سی تے اگسی اللہ اس نے رات سارا کیوں جو قربان چا کیتا ہے دن سارا اسے روز نال گزاریا ملتا تھے مشکدہ کیتے ہوئی آج بڑی تھکاور جن در ہاں پہ آ مگر پھر بھی اسے رات اور قرآن نال گزاری اللہ دے کولو جیڑیاں بھی غلطیاں دے گناہ ہو گئے ہوئے میں قرآن سے فارش بیا کرے ہمدائی کو پکڑ نہیں اس لوں غلطیاں معاف کر کے جن دا داخلہ نصیب چکر ہے اللہ دے رسول فرمان دے جہاں قرآن نے سپارش کرنی ہے ربن یا کھڑا ہے و جیدی سپارش قرآن کرانا لگ ہوئے اس وقت جہنم دے دروازے پہد ہو گئے وہ بندہ اوے کھلے آٹھ دروازے جن دے کھلے پہینے جن دروازے تو وجنہ چاندہ ہے بغیر ساتھ تک وہ سا جن دا داخلہ نصیب ہے کرے دے آئے میرے تکیر اللہ دے رسول جس یا کہ دین قیامت بندے دے سپارش کرنی ہے یا قرآن نے کرنی ہے یا رمضان نے کرنی ہے رمضان نے تاں کرنی ہے کہ بندے نے قرآن دے عزت کی دی ہے سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے کیوں کہ روز دینو بھی تو فضیلت ملی تا قرآن دی ویا تو ہی نصیب ہوئی نا رمضان والے اس مبارک مہینے انہیں عزت ملی تا کڑے مہینے کس کتاب دی ویا تو ملیے قرآن دی ویا تو ملیے شہر و رمضان اللہ دی اندلہ فی ہل قرآن اس مہینے دے اندر قرآن آیا ہے جس دی وجہ توں اے سارے مہینہ تو افضل مہینہ بنے آئے تو رمضان والے مہینہ بنے آئے لوگ کا دنمیہ نہیں شابان جڑی ہے نا اس دی پندرمیہ راز اے بڑی اکھے فضیلت آلی ہے اے غور بندہ کر رہے تھا سارا قرآن دیتے ہم لائے پہ اللہ فی حسنہ اور کوئی گل کوئی نہیں وادرمیہ اسے رات دے اندر سارا کچھ لکھیا ہوئیں اگلے سال کے ہونا ہے بندے نے کیک کرنا ہے بندے دے اچھا ہے یا برایا سارا کچھ اسے جڑا ہے اسے رات رہے لکھیا ہوئیں دی آئیں بندے نے کتنا کھاونا ہے کیک کھاونا ہے اے اگلے سال تک جڑا ہے پہا اسے رات ہوئیں اللہ دا قرآن کیا آدھا ہے اے کدھا چیزا لکھیاں دی آئیں بولو شاہ باش تنزل الملائکة ورروہ فیہا بِعِذنِ رَبِّهِمْ اے فرشد کدھا نازر ہوندھے ہیں لیلت القدر لیلت القدر کدھا ہے بھئی اللہ ہوا کہا اللہ فرمان دا ہے قرآن وہ اسا لیلت القدر دے اندر نازل کیتا ہے میرا پاک پیغمبر بھلا تینو کیا پتا ہے لیلت القدر کیری شائع اکھے لیلت القدر خیر من علف شہر ہزار مہینہ دیا رات تا مل کے آ جامیں اس لیلت القدر تا مقابلہ ہو سگتا اسی وجہ تو پیغمبر نے شابان دی آخری رات دے اندر جڑا واضح تی تقریف صحابہ اکرام نے کٹھا کر کے کیتی ہے اس دے اندر اے بھی اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں کہ اے مہینہ عظمت مبارک جڑا پانکے آ رہے ہیں اس دی عظمت اس ویہ تو بھی ہے پھئی کہ اس دے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات دا مقابلہ ہزار رات دا بھی آ جامیں اس ایک رات دا بھی مقابلہ ہو سگتا تو ساری چیزیں دے مل دی پیان تا رب دے قرآن نال ہی مل دی پھئی آئے تو مسلمان ہیں آسدہ اللہ دے قرآن دا حکم آگیا ہے اللہ فرما دا یو مسحکون بالکتاب قرآن پاک نو مضبوطی نال پکڑیں کیا مطلب بھئی اتنے بھئی قرآن پاک چاہیا تو اسنو سینے نال پکڑ لالیا بھئی نہ قرآن دی جتھے گل آگئی اسنو مضبوطی نال کپڑا دیو مضبوطی نال پکڑ لائیں تو اللہ فرما دا یہاں مسلمانوں تو آجتے روز ایسا فرد کر چھوڑیں روز کیا کر چھوڑیں فرد کیتیں تو آنو رکھڑا اونا دا لازمی ہے پیا ہاں اگر ایسا بندہ ہے جس دی طاقت نہیں کوئی ایسا بندہ ہے جس دی اندر طاقت ہو ایسا مریض ہے جڑی مرض ہمیشہ واسطے اس دن آل ایسی لاغو ہوئی کھڑی ہے کہ اگر وہ بندہ تھوڑا جی ٹیم وی روٹی پانے چھوڑے تو موتہ خطرہ ہے تو اللہ فرما دا کوئی گال نہیں ہو بے شکوہ تو روزہ نیرک سہتا فیدی آدھا کر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ایسا بندہ ایک بٹھا ہے پیا یا بٹھڑی ہے کہ جیڑا گھنٹہ بھی ایک بھوک برداشت کر سکتے نظر آ رہی ہے کہ اگر گھنٹہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تو موتہ خطرہ ہے اللہ فرما دا ہے کوئی نگا طاقت نہیں تا بے شک فیدی آدھا کر دی سختی ایسا نہیں کی تھی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ نیرک حکمی دیتا ہے دیتا ہے بندے دیتا ہے فیدی واسطہ دیتا ہے تاکہ تُو برائیاں دے کولو باچے کے اچھائیاں لے پاس ہلے لگے جا خیر اس رمضانہ لے پاس ہی ہلے لے آ رہے ہیں جیڑی شروع تو گال کیتے ہیں اوہ ایک وریہ کسے لحاظ نہ سا موڑ تا لہم آ جائیں گال دی سمجھتا آ رہی نہیں نا آج بے شاک آرام نل بے منجورت میں اسے کہلو آگے اب اشاعت اباد رکھیے شلطے رسائے باہ میں چار بندی ہوئے سبحان اللہ جگہ رکھیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دینا یوم سکون بلکتا آب اوہ بندے جڑے اللہ دی کتاب نو مضبوط نال پکڑ لیں دین کیمیں ایک باسو بندہ اللہ دی کتاب نو حکم نو مضبوط نال پکڑی کھڑ آئے اگو مقابلے دے اندر بھرادری بھی آگئی مقابلے دے اندر چاچے مامے مزیر پتریر آگئی وقت دی حکومت بھی مقابلے دے اندر آئی کھڑی ہے مگر دموں من بندہ کے آدھائی یوم سکون اوہ دنیا والوں میں اپنی جانتا دے سکتا ہاں پر اللہ دی کتاب دے حکم نو چھوڑ سکتا انجھ نہیں مثال نا سمجھے دا مثال دے طورت اللہ دے قرآن نے کو حکم فرمائے اپنے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرا پاک پیغممر جیڑا تیرا دشمن ہووی جیس دے دل دے اندر قرآن دے عزت قدر نائی ہووی جیدے سامنے قرآن بنجی تک قرآن دے گلنا سنکے اوہ دے متھے دے اوہ دے تے ور بدلی آوال جے متھا تے چہراؤ دا بدلن لگ ونجے جیدہ قرآن دا کوئی مسئلہ بے واقع ہے آئے آئے ہور گلوی کوئی نیاں دے ہر وقت ای ہو مسئلہ اے پے اے قرآن تو چٹھن والا اے پیغممر دے دشمنے کیوں گے پیغممر دے عزت اگر ہے تا اللہ دے کتاب قرآن دے اندر عزت جیڑا بندہ قرآن دے گل سنن دے وقت چڑھن لگ ونجے اللہ فرمان دے اے میرا وی دشمن میرے رسول دا وی دشمن ہے پیغا ہونہ اللہ دے قرآن اپنے پاک رسول حکم فرمایا جیڑا تیرا دشمن ہووے تیرا دشمن کون ہے پیغا فرمایا اوہ دشمن ہے پیغا جیڑا سود کھان دے یا کھان دے اوہ محمد پاک دا بھی دشمن ہے تے اللہ دے کتاب دا بھی دشمن ہے یہ کہ نہیں سادنو بی حربی من اللہ ورسول ہی جی سود نو چھوڑ سکتے تا نکلاؤں میں دان دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ واتے تیار ہو ونجو جنگا جیڑیاں ہیل مسلمانہ نال نئی پیغمبر دیاں پیغمبر دے اللہ دیاں جنگاں مسلمان تے ایمال دارہ نال نئی اے جنگ ہون دیاں ہیل پییاں تو انہ دے نال جیڑے سود کھان والے بیمان ہو گئین اے جا بندہ جیڑا اللہ تے اللہ تے رسول دے دیمانے سود کھاندہ ہے مختلف شکلہ بڑھا کے صورتہ بڑھا کے دویلہ کر کر کے صرف اس چیز کو کھان وان واسطے او دا دل تا مندہ میاں اے سارا کام حرام ہے پیغا مگر پھر بھی او سود کھاندہ ہے کہیں کو کردہ دتا ہے پنجا ہلار چھے مہینہ تو باج دے کول پچھونجا ہلار پیالے دے تا سود پیغا کھاندہ ہے کہیں نوز جیڑے پچھونجا ہلار پچھونجا ہلار دے تا مہینہ دے مول دے کے گو جیڑ اللہ دے وان وان وآدہ ہے مری کولو طاقت کوئی نہیں ہے لیا دا پانج ہلار مری کولو ہور لائے لبیت چھے مہینہ دے اور مول دے میں پہلے جیہ مہینہ دے کھا وان والا لانتی آئی جی کھا وان والا اللہ بھی لانتی بن گیا ہے تے لانتی بنی آئی تا اللہ دے رسول دا دشمن ہے ہون ہی جڑا دشمن اگر مر جاوے جڑا ہووے پیغم مرد دشمن تے دے جنالہ پڑھاں دی اجازت کوئی نہیں کیونکہ دشمن کہیں دا ہویا اللہ تے اللہ تے رسول دا اللہ تے آنکھے ہوئی ماندار ہو اسا توانو منع پی کریں دے آن توانو تو سان اس کام تو رک جاؤ کیونکہ احکام تے حکم نہ دے لون دے پیل یا ایوہ اللہ دین آمنو لاتا گلر لبا ادافم مضافا دگ نہ کر کے سود کو نہ کھاوو ورنہ جہنم دا پالن میں رب نے بڑا کے رکھ دے اوڑا ہے لہالا ان جڑا سود کھاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے میرا بھی دشمن ہے میرے رسول دا دشمن ہے جڑا پیغم مردہ دشمن ہوئے خالی اوہ دشمن تا نہیں جڑا کبر دا پوچھا رہی ہے اوہی دشمن ہے جڑا سود پیا کھاندہ ہے جڑا سود پیا کھاندہ ہے گلدی سمجھ آ رہی ہے ایک کام ہونا خالی اوہ تا نہیں کریں دے کے جڑا دن ہر وقت دے سون دے ایک کام تا بڑے بڑے موائدی نہ دے گھر دے اندر ہو رہی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کھا دے جو نہیں پہ مل دی چھے سود دا گٹو تو آدھا چلو دھارتے میں کو آٹھ سود دے دے ایہو تا کر دے کر دے دی شکل دے اندر آ کے بندہ سود پیا کھاندہ ہے ایہ دا نہیں آکھے اے جڑا ہے اے دی حیات سورت بدل ویندی اے سود نہیں بندہ ایک چیز دے اندر دو ریٹ لامنا اللہ دے رسول فرمایا سود ہے پیا اے دی اصل قیمت کتنی ہے چھے سود اس دے اندر منافع ہے کے نہیں اگو وط جنب پہ ادھار دتے وط اس دے اندر بھی منافع پیا لیں دا ہے تا کتنے از دے ہوگا ریٹ اللہ دے رسول فرمایا ایک چیز دے دو ریٹ لامنا اے سود ہے پیا ہاں ہون مرے خیالے گلہ اوکھیے بند ویسے بھائیو حلال کھاو اندر اللہ نے جتنی برکت رکھی ہے کسے چیز دے تا دیتری برکت نہیں سبان اللہ بھائیو جب مسئلہ کرائیں تاگو مولوی ہٹ کے پائے بھائی دا ہے کیوں ہو دا اپنا کاروبار جو چل دا پیا ہے حرام کھان والا جس قسم دا بھی حرام کھان دا ہے اللہ دی کس میں اللہ دی عزت نہیں رامر دیتا حلال کھان دائیں جتنی عزت اس بندے دیے جہاں نے دا مقابل نہیں کار ساکتا ہون اے اجے دشمن مر جاوے انجے سمجھے کون لان دیے سود کھاوان والا تے کھاوان والا سودہ گواب بڑنا لام سودہ لکھن والا تے ود اتے پہرے داوان پہرا دیوان والا چوکی دار ہمہیں آدھی پائیں دے جتھے بھی سودہ کاروبار چل دا میں تا بات اپنے نوکری پیا کریں دا میں تا بندو چاکے کھنا میا اس وجہ تو میں تا گاڑ ہا پیا میں تا تر خالہ منی ہے اتے گاڑ حرام چیز نا جنے تو محافظ بن کے کھنا ہے جن چیدہ دو تے پیغمبر لانت پیا کریں دا پیغمبر مٹیں دا پیا ہے تو محافظ بن کے آیا کھلو تا اور پیغمبر نال بھائیو کے میں دشمنی ہوں دیے لہٰذا ہون قرآن یاد دائے میں اللہ دی کتا دی کل کو مضبوطی نال پکڑ کے من گھنو بندیوں کہ سودہ لی چیدہ دے نیڑے نئی بجڑا مگر یہ بندہ وائندہ پیا ہے تا اللہ دے اللہ دے رسول دا دشمنے لہٰذا اے دشمنے دم وائدین ہوئی تو ہاتھا بھی دشمنے ہون تو سمی کے کرنا ہے قرآن دی عظمت کو سینے دے اندر رکھ دے ہو آکھنا میاں یہ وجہ جڑا حرام کھاندہ ہے موہے دوستے نال جوڑ پیدا کر سگدہ خالی کٹھی آلا مسئلہ نہیں خالی کٹھی واقعہ مشرق دی حرام ہے کوئی شک نہیں مگر خالی اے مزلہ نہیں سود اللہ کا مصارا حرام ہے پیا ہے اس وجہ تو اللہ نے قرآن دے اندر سپیشل منہ کی تا ہے جہا اللہ پاگلے سزاد سیئے جیڑا بندہ سود کھاندہ ہے جیڑا میں اللہ دے دربار دے اندر ہو سی تب بد شکل ہو کیا سی بد حواس ہو کیا اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوڑا ہے مگر اللہ پاگلے ہر بندے دے گناہ دنیا دے سامنے ظاہر نہیں کرنے مگر سود کھاندہ والے ڈلال تھی اللہ دے دربار دے اندر آز دے تب بد بڑے بڑے بندے پیشان لے دن میں کھومیا دنیا دو تے بڑا حاجی سا بھائی دنیا دو تے بڑا خطیب سا بھائی بڑا امام سا بھائی مگر بے خواہ جے شکل ہوں دے پھیٹے کے آن دے بھائی آئے ایجے نئی شاگ جی جی کی نئی آن دا تا اللہ دی کتاب دا مطالعہ کر اللہ دی نیا کلو نرے با جیڑ سود کھاندے نا اللہ پاگ نئی ہو جا بندیان دے لکی آمام دے بڑا حواد کر کے کھڑا کرنا ہے ایجے معلوم ہو سی کے بندہ جیڑا ہے بے کل پاگ گلتے دیوان ہویا ودا ہے ایسے وجہ تو اللہ دے پاگ بیرم در نے فرمایا ہے ہاں میں جا دا گیا ہاں میرا آئی دے ہوتے میں بے کھی آئے کی ہو جے بندی بھی ہان پہے جنہ دے بڑے بڑے مکانہ دی تنا بڑے بڑے پیٹھان پہے تو نہ پیٹھان دے ہم در سب پہے دوڑ دے ہال جیڑ پروں نظر بیان دے ہال میں پچھئے ہو جبریل کونے بندے جنہ دو اتنی صدا پہے مل دیئے میں کو جبریل دا سایا ہے اے او بندے لے پہے تیری امہ دے بھی توجہ دے سودھ کھاوان والے ہاں کیے کھاوان والے ہاں سودھ کھا دے تا بندیا دی قدر بھی ختم سودھ کھا دے تا انسان دی پیچان بھی ختم ہو گئی ہے سودھ کھا دے دنیا دو تے بھی زلدہ ٹھپا بندے دے چہرے دو تے لگ بھیندہ ہے پروں نظر آندہ پہ ہوندہ ہے نوسروں گل کران دی تمید ہوندی یہ نوسروں گل کران دا پتہ ہوندہ ہے نوسروں گل کران دا پتہ چل دے نوسروں گریب دا پتہ چل دے نگریب دا درد دے دل دے اندر ہوندہ ہے چونکہ گریب دا درد ہوئے ہاں ود کیوں دے کھا لوگ کردہ دے کیا گہور منافع پہ کمائندہ ہے اس وید درد کوئی نہ سیا تاں تا سارے منافع اس غریب دے کھا لوگ حاصل پہ کرندہ ہے ورنہ اللہ دے پاک بھی ہمارنے دا پھرمائے ہاں وے کوئی تو ڈکولوگر کردہ لہوے جہاں اپنے ٹائم دیوتے نہ دے سگے وہ کردہ ڈیون والا دیوتے ایسان چکرے اس رو تھوڑی جے ہور بولا دے دے میں اس وید تو اللہ دے پاک رسول نے پھرمائے آئے دے کیام دے اللہ دے عطال دے امدر ایک ایو جے بندہ پہنچھ رہی ہے اللہ پاک نیا کھڑا دساں کیڑی نیکی کی تھی آئی گوہاٹ کے بندے نیا کھڑا اللہ اور نیکی دا میں نو پتہ کوئی نہیں ہے پتہ نے کیڑی نیکیان پہیاں مگر ایک نیکی کی تھی میرے دل دے امدر خوشی اندر گھر گھر گئی ہے اوہ کیری ہے یا اللہ بندے میرے ایک میں نو تو دولتا دی تھی ہوئی حال میں نو نیم تا نال نواز ہوئی آئے غریب بندے آن دیان میرے کھول کر دا لون واسدے دے امیر بھی میرے کھول آن دیان کر دا لون واسدے مگر جسو وکر ٹیم دے وان دا آن دا ہی مکرول بندے کو کر دا لون دا غریب بندے جیڑی آن دیان میرے ساڑے کھولو فیل حال تاکت کوئی نہیں ہے اور سہونڈے نہیں سکدے میں بیت دا ہم کے دیدنی آم دا کوئی نہیں خریب بند ہے چلو ٹھیک نوازہ کھول سکدے دا گوئی حرج کوئی نہیں دے جیڑی امیر ہون دیان او نا دیان کسا ٹیم دے نہیں دے سکدے مسانو مولد دے میں تیری رضا وازہ تنہ نوہوری مولد دے دیان دام اللہ میں اونا رتی ایو میرے بانے کی دیئے ایو میرے کھولو نے کیے اگو اللہ دے رسول فرمان دیلا اللہ کریم دے فرمان ملائے میں توڑے کھولو زیادہ مہربان ہاں پی آ اللہ دی دا سوا دی ار رحیم جیڑی ار رحمان الرحیم پڑ دیو ار رحیم جیڑی بڑی رامت ہو گنی ہے ایتا دیل کیام دے تقسیم ہو گنی ہے اللہ نے آ کھنائیں چلو میں تیرے کھولو زیادہ مہربان آ پیا تیرے کھولو جتنیاں بھی گلتی ہو گیا ایسے ہیکنے کی کھن دیو ایتو سا تیرے پجلے سارے گناہ وانو ماہ فکر چھوڑے دیا گالتی سمجھ آ رہی دی نا ہونو سودل اگر کوئی پیسہ ہے پیا بھامے ہو لخ دی جگہ دے تو اگر پنچ لخوی ملدہ پی آئے نا تو اسنو تیلی لا چھوڑ ای اللہ دا قرآن آدھا ہے کہ ہونو او کو چھوڑ دے انہوں کیے کہا رہا ہوں کیوں اکھے گھبرامے نہیں حلال دے اندر برکت پاون والا کون ہے تیر رمضان اکھے یہ سبق گھن کے آ رہی آئی مبارکون اکھے برکت اللہ مہینہ ہے بھامے تیرے کولو سال دے جتنے ہی تھوڑا کیوں نہیں اسے رمضان دے اکھے قدر کر دویاں سچے دیر نال اللہ دی رضا وقت روزہ تونچ رکھیں مال دے اندر برکت پاون والا کون ہے تو یقین رکھیں دنیا جتنے انسان ہیں انہوں دے زبانے جو جھوٹ نکل سکتا ہے محمد الرسول اللہ دے زبانے جو جھوٹ نکل سکتا ہے اللہ اکبر ہاں جی تو ہون اللہ دی کتاب اللہ دی گالنوں مضبوطی نال پکڑنا چاہیے دا ہے مومن بندینوں کی نہیں سودہ لے کام دے نزدی کو ہاں ہون بندی آدمی اتنا جیسا سختی کرائیں تا ساڑھے کاروبار کیوں میں چلسے اللہ اکبر ساڑھے کاروبار ایک موقع دیتے اللہ پاک نے قرآن نے حکم فرمایا اللہ فرمایا ایمان دارو اے جڑی مشرک ہے اے ٹٹی ہینے یہ کیا ہے ایک ہو نا پلیت ایک ہو نی پلیتی فرمایا پلیتا مسیح تیج آسکتے پاک ہو من باستے مگر جڑی پلیتی ہے ٹٹی ایک اے پاک ہو سکتی بلکل نہیں اللہ فرمایا اے ٹٹی ہینے فلا یکرب المسجد الحرام ایمان دارو خیال کری آئے اسنو میں اللہ دے گھر مسجد حرام دے پیت اللہ دے نزدیق آمار دیا منا بلکل نہیں یا اللہ ہون جس علیہ اے ڈنڈا سوٹا جو چاونے بے خبردار تو خدا دے گھر دے نزدیق آسکتا تو انہ دے نال تک کاروبار ہیں آخر حکمہ رکیتا یہ کٹھے بیٹھے ہیں ہن وقت اے تا ہار چیز دوبو ویسی اللہ فرما دا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهِ تو انہو بھوکھ دے دا رے وَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهِ جی انہو کھویندہ پی آت تو انہو مال دے دکنا کرن والا بھی کون ہے بے اللہ فرما دا بائیکار تو سکرو تو انہو مالا نو بتھاو وَنَا لَا کون ہے بے اللہ دا میری گال کو منو یو مَسْحِقُونَ بِالْكِتَاب بائیکار تا کرو نا رحمتہ دے برکتہ پھر بیکھو کیم ہی کار کے تو انہو ہوتے آن دی آن اللہ دی نا یو مَسْحِقُونَ بِالْكِتَاب اللہ دی کتاب نو مضبوط نال چمڑ بن لو یا ایوہا اللہ دی نا آمنو لا تنابدو بالالقاب اوہی مال دارو ایک دوچھے کو جس وقت بلاون ہوئے تک گنڈے ناوہ نالتے برے لکب دیکھے نا پہ بولایا ہے گال دی سمجھ آرہے ہیں اوہی مال دارو لا یغتاو بازوں کو ایک دوچھے دی غیبت نا کیتے کرو اللہ دی نا یو مَسْحِقُونَ بِالْكِتَاب اللہ دی گال ہی نیتے مضبوط نال پکڑ لابو نا غیبت کریائی دا نا کہنو برے لکب دیکھے بولیا ہے اوہ ایمان دارو یہ ایک مسلمان نا دی آپا دے امدر کوئی چپکا لش ہو جاوے فا اصلے ہو بینہو ما وط لڑائی نو زیادہ تول نہیں دیونا بلکہ اونا دے درمیان سلح کر آج جے ہو اللہ دی کتا دا تو کوئی حکمیت ہے مضبوط نال پکڑ لابو سارے مسلمان سنوے پکایو ہیں نا جادو اللہ زبی اللہ مردی اللہ تو ہونے یہ مسلمی بھی تو ہونے چاہی دیں کینے ہونے چاہی دیں ایمان دارو اوہ ایمان دارو اصا ہدایت کمیابی توڑے واتے قرآن دے اندر رکھئے بنایا تا سارے جہان واتے قرآن کو رحمت دریا ہدایت دریا مگر مل دے اسے بندے نوے یہاں دیئے لئے اوہ جڑا قرآن علی پاس انا پت چکرے اصا ہدایت ادھے حصے دے اندر کر دیں دے آئے اللہ دینا یوں مسکونہ بالکتاب جتھے قرآن دے گلا جاوے تو آکے میں جہان کو جھوٹا قرار دے سکتا جہان چھٹ دے تا چھٹ جاوے پر اللہ دی کتاب کو میں چھوڑ سکتا اللہ فرمان دے وہ ایمان دارو اوہ میں اللہ تو کو حکم بے دیندہ اے جڑیاں تو ساپنیاں فسلہ گھڑ دے ہو کیے کر دے ہو فسلہ گھڑ دے ہو زمین دے اندر جڑیاں وحیاں کرے دے ہو تو ساں ود جا کے اپنی محنت دا فل حاصل کرے دے ہو میں اللہ تو کو حکم بے دیندہ آل فکو جیڑا میں اللہ دے وہاں اے دے بھی جو حصہ ضرور کر دیا کرو اللہ دے رادو تے خرج گیتا کرو آمین اللہ جنادہ علاقہ نہری یہ جتھے پانی لگ دا رہے بہندہ ہے نہری زمین اے دا محسہ ڈیوین اے دا محسہ ڈیوین تے جنادہ نہری نہیں بارانی اے دا محسہ ڈیوین تعداد دے لہاد نالوی زیادہ ہے نا گنتی دے صاحب نالوی گنتی دے صاحب نالوڈا کم ہے نا مگر جدہ مال تقسیم کرے تو بی محسہ گھٹو سی دا محسہ زیادہ ہو سی یہ ہے کہ نہیں ایک چیز دے وی ٹوٹے کرو تک کتنے چھوٹے ہو سن ایک دے اس لیے دا کر چھوڑو تا بڑے ہو سن کے نہیں ایک باری بند آتا ہے ایک کیے ہو گیا مسئلہ کی ہو جی ہے اللہ فرمان دے انفقو میں اللہ تو کو حکم پہ آٹیندہ ہم ملتا یہ بات ماں کا ثبتو اجڑا پاک مال کمائے انہیں اپنا پسینہ لاکے محنت مزدوری کر کے ہونے دے ویچو حصہ ضرور اللہ دے نادہ کٹھے آئے تا جاگ تو سا آب ہی حلال کھا وڑا ہے دھییاں تے پترانو بھی حلال کھا وڑا ہی نے ماں تے باپ کو بھی حلال کھا وڑا ہی نے تے گھارالی کو بھی حلال کھا وڑا ہی نے آؤ جے پر قد حاصل کرنا چاندے ہو تا جیڑا حلال مال تو کو ملی آئے اللہ دے نادہ ضرور کٹھی آئے جے مال تو سنہ کٹھی آئے اللہ تو دے غضب نازل کر دے دی اسے وجہ تو اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جس وقت بندے اللہ دے راہ دے دیوانڈو تے موٹھو کھٹ لے دے 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 نہیں یا اللہ برشہ بالکل بن کر دے دا یا بیتہ آشہ برسہ دے دا پیغمبر دیگال سچی ثابت ہوئی کے نہیں ہوئی پکیاں پکائیاں فسلاں وہ کے دوتے آنکے اللہ نے تباہو برباد کر دیتی ہیں بندہ جٹ بلدہ جڑی پورا اس نے اتنے عرصے دا مہندہ تے کوشن کر کر کے دن رات ہک کر کے کمائے آ جدہ کٹنڈا وقت آئے آئے اچانک اللہ پاک نے اے جو اولے بسائن کے پکیاں فسلاں وہ اللہ نے جڑا سمیت کنی کے تباہو برباد کر دیتا ہے کیوں غضب نازل ہویا کیوں کہ قرآن دی گال کو سا چھوڑ دیتا ہے ورنہ اللہ فرمان دے لو اللہ اہل القرآن آمنو وطکو لپتہنا علیہم برکاتم من السما اوہ دے ہاتیو اوہ دے ہاتی جراؤن آلیو لو انہ حل القرآن دے ہاتا لو اللہ خطاب پہ کرین دا ہے اوہ دے ہاتا دے اندر راؤن والے بھام جڑی کام دے کیوں نایاو اوہ اللہ دی گلالے پادے گھور کرو ارتا اے قرآن دے ذریعہ نصیب ہونی آئے یہ کوئی زلیل ہودا ہے تا قرآن دے بے قدری دے وجہ تو زلیل پہ ہودا ہے سچ فرمائے اللہ دے پاک رسول نے اے قرآن لوگوں اوہ کتاب ہی پائے جنہیں بڑے بڑے لوگانوں تختوں تے بیٹھن والے لوگانوں قرآن گدی جو پھکڑ کے زمین دے مار دا ہے تے جڑا زمین دے تھٹھا پہ آن دا ہے قرآن اتنوں کھڑا کر کے ارشا دک پچا چھوڑین دا ہے اے قرآن ہی بند کو ازدہ تے کامیابی دین دا ہے اس وجہ تو اللہ دے پاک رسول دے جڑی گل آگئی ہے اوہ سچی ہے تے قرآن دے گل بھی سچی ہے اللہ فرمان دے اوہ دے ہاتھ آ لے ہو ایک قرآن دے ایمان کھناو قرآن دے گل دے یقین چا کرو جو میں اللہ نے آنکھے ایزا لے کل کتاب بولا رہی بھی ہے دنیا دے ہر کتاب شکت اہب آسکتا ہے مگر قرآن دے ہم در شکت اہب نہیں آسکتا اس گال دے تے یقین چا کرو ودہ کاؤ ود پچ بائی کے ذرکی چا گزارو جتھو میں رب نے من کی تے تو پچ بائی کے ذرکی چا گزارو لبتانا علیہم برکات مل سما ود پھا میں تو اڈی فسل کوئی پکی ہووے یا نہ پکی ہووے تو اڈے پاد رات دیتا ہے کھاوانڈی کوئی چیز بھی کوئی نہیں ہے بھکہ سموے سے سبو سویرے اٹھے سے لبتانا علیہم برکات مل سما اس آزما دے دروازے کھول کے تیرے کھنا دے در دکنوں سے تھیر کر دے سائیں مئیت تک اللہ یجعل لہو مخرجا یاردو کو ملہائی دلائی آتا سیب اور تینوں پتہ ہی کوئی نہ ہو سی کتھو میں کرو دی پہ مل دیئے تینوں سمجھ بھی کوئی نہ لگ سی انہوں ہون کو ہون کر دے انہوں والا کاؤڑے یہ خیال تا کرو او بے لاتا یاد کرو یہ دا عبراہیم خلیل اللہ گیا ہے آٹھا لون واسد نمرود دے کولوں کس واسد گیا ہے آٹھا لون واسد میں بھی اپنے گھر واسد کوجھ نہ کوجھ لیا ہوا مگر دربار دے ہم در پہنچی آئے تا پتہ چلیا ہے اتھو تو بادشاہ دے نمے رنگ لائے ہوئے اتھو تو معبود بان کے بیتھا ہے اپنی پوجہ کرا رہے تھے میرے چاچے کو بھی جگہ چھڑی آئے او بادشاہ آپ نے پوجہ پیا کرو دے نمرود سور عبراہیم خلیل اللہ نے ویکھی آئے گیا منگڑ واسد گیا کھلو تا ہی مگر ویکیا تو ہی دا دشمنی پیا کرم دے اپنی روز دی بھول گیا ہے اللہ دے تو ہی دیاں یادہ شولے مارا لگ گیا ہے مصلا سمجھایا ہے اوہ جے تو ہی دی وجہ تو کوئی جھگڑ بن جے تو آڈے نال واد تو سا روز دین دی پروانہ کرے اوہ تینوں نہ پر دیاں دے بھی چوٹو کر دیا منوالا کا اوڑ جی اسمائی مریم کو بے موز بے پھل دے سکتی ہیں تو بندہ تینوں سکے میں نہیں دے سکتے جرہ خیال تا کیتا کر غور تا کر قرآنہ لے پا دے اوہ ابراہیم گیا ہے اوہ دیا دالت دے اندر تو بے کیا سیدہ پیا کرن دے ابراہیم آکھا لگیا اے اس پتشاند اس چیز دا لیک دا میرا رب تینوں کہے جانا دیتے اگو ہٹ کیا آکھا لگیا ہے میں بھی رب ہاں پیا تاک تا میرے کول بھی ہن پیا پہلے تا انہیں مقابلہ کر کے آکھے ابراہیم نے میرا رب تا ہوئے جیڑا زندہ بھی کریم دے تے موت بھی دین دے زن کی دیون والا بھی اللہ موت دیون والا بھی اللہ مگر اگو ہٹ کیا کھن لگئے تا کمال میرے اندر بھی ہے پیا جی دے حق دے اندر صدا ہے موت ہے اسنو ازاد دی جدی تید جیڑا بے گناہ اسنو قتل جا کیتا ہے پتہ چل گئے ابراہیم نے ہو گئے تا بالکل بے اکلا ہے چونکہ ہوندہ ہی مشرق بے اکل اکلالی گالوں سے جو اکل ہوندی تا جین دے رب کو چھوڑ کے مویاں دے ہوتے منجے ہاں آنکھیاں گجیس نے منو اتنا سونا بنایا ہے تا نظر تے نیاز تے سور پکا دے لیک ہے تا کون ہے بے مگر ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کیا ہے آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دیتی ہے گالے کا اللہ پہا سمجھائیں دا ہے اوئے مقابلہ تاں کی تا کرو جے دلیل کول ہووے کیا ہووے بندے بعد ایسے ساٹھے انہیں جذباتی مواہد دلیل کوئی نہیں انہیں خام خام مسئلے دے چھڑوائیں دے سمجھ آ رہے ہیں نے خام خام نہیں چھڑنا چاہی دے کہ کوئی جواب بندے ناوے 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 مسئلہ بھی ہو کرو جس دے پوری تحقیق ہووے تو قرآن علیہ مسئلہ گر ہیک بھی تو ترٹہ لالا وہ تو اسے گالتے کھلو ونجو میاں قرآن جو انجات ہے پیا ہے قرآن ابراہیم علیہ السلام آکیا میرا رب جڑا مغربہ لے پاس جا کے سورج کو ڈبو دین دے غروب کر دین دے مشرقہ لے پاس تلو کر دے باہر کر دے یہ تو بھی ہے کوئی رب تیرے اندر بھی ہے کوئی کمال تونج کر مغربہ لے پاس تلو کر مشرقہ لے پاس ونجو کے غروب کر اللہ فرما دے فاپو ہی تا اللہ دے کافر اپنی بولی اتھائی نمرو دہ ٹار ہویا ختم ہو گئی عرج ہے اللہ فرما دے ہاں ابراہیم کی آٹے واتے مگر دشمنی کھڑی ہو گئی کچھ بھی نہیں ملیا تے ہورتہ پاسے کاتے مل دی بھی شاہے کے تھوں نہیں آ گئے نہ کہ کوئی گل نہیں ہے آن دے نال گٹو پھری ہے ریدہ چل پیا اپنے گھر دے اندر جو ہی آئے گھر دے اندر چپ کر کے جا رکھی ہے انجھ تھوڑی دیرے آرام پیا کریں دے تا جو دور گھر جڑ ہے گھر والیا نے او ریدہ گٹو اٹھایا ہے اللہ پاگ نے ریدے گٹو کو آٹا بنا دیتا ہے ودہ وہ ابراہیمہ سے روٹی پھنگ گئی ہے جدہ اٹھنے ابراہیم علیہ السلام ویکھی آئے پہلے پریشان ہے چلو کوئی کر نہیں اللہ دے تے یقین ہے پہا اللہ دے تو ہی دیو ہے تو سارا کوچھیں ہے جدہ آیا ابراہیم اٹھی آئے ویکھی آئے کے روٹی پک کے آگئی تھی او جہر اٹھنے آئے تہوڑی بے کھوئی نہیں کھرے تکبیر کچھ آئے کے ریپاس ہو آئے آئے دل دے مدل سمجھ لگ گئی ہے واقعہ یا روز کو ہو میں نہ ہائی سلایا تسیب بھائی او جڑا اللہ دا قرآن سانو بیا سمجھاندہ ہے او اے بندہ اللہ دے تو ہی دی خاطر اللہ دے دشمنہ نال اللہ دی رضا دی بھائی تو بھائی کاٹ جا کر اتھو تے کٹکر ملتے جتے تیرا وہاں مگمانی کوئی نہیں ہو وڑا دل دی سمجھ آئی کے نہیں آئی اللہ فرما دے تین روز دیوڑا لہ کون ہے تو وقت تو آتا ہے میاں اور میں کک نہ کھاما کتھو جی توید اللہ کرو بار نہ کرنا تھا سودالہ پتے ہیں تو آٹھے کول کیا ہے ایسے بندے بے وقوف ہیں کہ جیڑے آئے آتے ہیں میاں اس تو بغیر گزار رہے نہیں ہو کھواں کی تجھے سودالہ کم نہ کریتا اللہ جدہ اللہ مہر لا دے ہوئے نا اس وقت بند ہے اس نے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا تھکے تھے نا بیٹھے نا اللہ تا گال صرف ایک گال دی ہون دی پہی یہ کہ ایمان مل دے تا قرآن نال تو جدہ مل گیا اللہ فرما دے من میری گال نا حالا تو ایمان جس چیز نال تار تازہ ہوندہ ہے وہ تا مسئلہ راندہ ہے تو تُسے ہونے نال تھکے بیٹھے ہو جینا تھک کرے بھی ہاں گھر ٹور منجو چون کیا کہ میں آکھیا اس دنے میں ہیتوانوں جمال الدین نے جاڑے نے بھی ہکواری بلالے دوبارہ ہاتھ بان لیں دن میں مگر آئے خدا ہوں میں آگے آج جمعہ اتھے پڑھایا سا اقبال آباد تو اگل ساتھی جڑے لائے حال میں چلو آ جاؤ اسے انکار کیڑا کر نہیں چلو یہ موقع مل گیا وہاں کہ کچھ نہ کوئی شنات آوائیں آج گلہ بھی میں اوہ پیک کر رہنا کہ جڑے اسے موائدین دے اندر کمزور یہ ہیں انجھ نہ ہوئے کہ اتبہ نہ موائد بنے رہا ہوئے تک کرتوت ہی ہو جائے ہوئے کہ دن کیام مد اللہ پاک کھل لے ساڑے گلت اندر پا دے کہ میرے توحید رالی تو سمجھا کی تہا اللہ تعالیٰ کریم فرمان دے اللہ دینا یوں مسکونا بالکتاب میری کتاب نو مضبوط نال پکڑ لے آئے جتھے جتھے میں اللہ دا قرآن جیڑی چیز دا تو اکو حکم دے وے ادھو تے عمل کر کے وے کھے آئے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء ایمال داروں گل میری سنو غور نال سنو اکھے کیڑی اکھے لا تتخذو عدوی جیڑے میری تے توڑے دشمانوں وے انہا نو یار تے دوست نہ بنی آئے دوست دو دست دے ایتنو ہاتھ انہی کر کے ملن تے محبت ادھو ہار ہون دے مطلب کے آئے جیڑا اللہ دا دشمانے اللہ قرآن دے در یہ حکم پیا دین دے ای ہو جائے بندے کو محبت نہ آلے ملن دیوی جازت مطا کے آئے ہائے جی انہی کر کے سختی ہوئی خازہ کتھو اللہ فرماندہ نہ گھبر آویں پریشان نہ ہوئے حالت بکھے میرے محمد الرسول اللہ دی عمل کر کے بکھے سے اللہ پہ تہاشت کو عطا کر دیتی اللہ اکبر اللہ فرماندہ دے والدائی نے یا توڑے پھر آئے او میرے دشمان ہیں ہوئے تا والتوزہ انہاں دے محبت بھی دلی دل دے در نہ ہو رکھ سکتے انہاں دے نال بھی دلی محبت نہیں کرنی ماں باپ نال پیار انہاں دے خدمہ ضرور کر مردے دم تک کر چی جائے کہ تیرا کی دہو رہے تے ماں دے باپ دہو رہے انہاں دے سامنے اوف نہیں کرنی انہاں دے گال نہیں دے انہاں دے نال لڑائی تے جھگڑا نہیں کرنا مگر جتے ساڑا گال آ جاوے وطمہ دے باپ آلے پاسے نوے کے ساڑے پاسے بھی کہ کیوں علیہ مر جے اوکوما ہمیشہ انہاں نے تیرے نال نہیں رہونا تے نہ ہمیشہ توں اتھے رہونا ہے ایک دنی ہو جاونا ہے کہ توں ہٹ کے کندے کھولاونا ہے اللہ پرماندہ ہے او دے نہ اپنے زین دے ہمدر رکھ جیس دے ہمدر تو کلہ آونا ہے نال کوئی دوست جارتے کوئی رشتے دار کوئی نہیں ہونا اٹھے تے نو پتہ چلنا یہ پہا وہاں کی آج دن کی امہ تے جی عزتہ مل دیا ہے تو سارا گھر زریعہ بڑی آئے تو صرف اللہ دا قرآن ہی آگے بڑی آئے اللہ فرماندہ ہے اس نال ایمان آگیا اکام السلام جدہ ہون ایمان آگیا آلہ قیمتی خزانہ بندہ تیرے حصے دے اندر آگیا اوہ بندہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرے حصے دن دا رب نے اپنا قرآن کر دیتا ہے خیال کریں یہ تے قیمتی خزانہ اوہے ڈاکوں دی ندر چھوڑا دی اتھائی ہون دی ہے اوہے تاڑی کھلے ہوتے ہونے کہ سونا چاندی اسے گھرو مل سی اللہ فرماندہ خیال کریں جدہ ایک قرآن تیرے کل قیمتی خزانہ پہنچ گیا اکام السلام اس ایمان نو اگر ترو تازہ رکھڑائیں تا اللہ دی نمار کو قیم چکریں نمار دی پابندے تو چکریں تیری امان دی بادت کرانا لکھا تو بھامے وال سم بھی گیا وال تو اپنے کاروبات دھندہ دندر کیوں نہ لگ گیا ایک اللہ دی نمار دی پابندے کردہ رہے جامے اللہ آپے تیری امان دی بادت کردہ رہے دے وہاں میں تیرے تے کوئی طوید کرانا لہوے تیرے تے کوئی جادو کرانا لہوے تیرے خلاب کوئی کسی کسام دا پروپوگنڈا کرانا لہوے نمار دی پابندی تو بندے نہیں چکی تھی تینو ہر شرد کولو بچا کے اپنی امان دے اندر رکھڑا لکھاوڑے اللہ فرماندہ نمار دی پابندی کر آ سن محمد الرسول اللہ دا فرمال اللہ دے پاک بگم مرد گولو سا بھی پویدائے یا رسول اللہ او کیڑا عمل ہے بیا جیڑا بندہ کرے تے اللہ بندے نال پیار کرن لگ جاوے اللہ دے رسول فرمایا اصلاحات اللہ دا محبوب بننا چاندہ ہے اللہ دے نمار کو تونچہ قیم کر اللہ فرماندہ ہے جیڑا نمار دی پابندی کرانا لہواندہ ہے او بندہ میں رب دا یار تے دوست بنوائندہ ہے ہون بات نمار پڑھ سے فرمایا اس وقت اللہ دے رسول نے نمار پڑھتا کھلوتا ہوسے انجے سمجھے توں آپ نے اللہ یار نال گلہ پہ آکھرے تھے چونکہ یار کہنے دے نال گئی ہے ہون گلہ کہنے دے نال ہوندی پیان سچ فرمایا محمد الرسول اللہ نے کہ کہنے دے نال گلہ پہ ہوندی آئے تے جدہ اے توں نمار پڑھ سے اللہ دا پیارا ہو گیا ہے توں اللہ دا ولی ہو گیا ہے ولی بننوا تے کھو دے ہم دے را پٹھا لکان لڑکان دے بھی کوئی لوڑ کوئی نہیں ہے ولی بننوا تے میاں چالی چالی تھیاڑا جڑا وزیفے کران دے سرورتا بھی کوئی نہیں ہے گھار بیٹھیاں کم اے توں چاکر اللہ دے رسول سچ فرما رہے یہ بندہ اللہ دا مابوب ہے اللہ نال اسنو پیار ہو گیا ہے اللہ فرما دا ہے بھوڑا تیرے کولو بھولو چکوی ہو بھی گئے اس سے نماز زریعہ سا تیرے پچھلی غلطہ نو آپ اے ماب کار چھوڑا زائم آپ فرمایا اللہ دے رسول نے میرے صحابہ اکرام میں کوئی گھگا لڈس ہو اللہ دے رسول لی میں فیل لگی پیغمبر علیہ السلام انہوں درس دے رہے اللہ دے رسول لکام کیوا صبح و شام آپ نے صحابہ اکرام اللہ دے رسول فرمایا اکیو جب اندائے جدے دروازے تو نہر جاریے پانی چالے رہے آئے اس تیم تا نہر بندی اللہ نظام کوئی شیئے آئے اون تا چھے مہینی بھی نہیں مل دی خیر بہرحال اللہ پاکہ ملکنوں آپ نے حفاظتے جا رکھے آئے ساری تنگیاں سلطہ آگیاں جا سارے اپنے اندر بدعملیاں آگیاں آگیاں جو جی عوام ہو جی حکمران نصیب ہونا ہے نا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ بندے آکھے میں نیکت حکمران جڑھے اتھے آکے ظالم آبنجے یہ جا نہیں ہو سکتا پہلے نمبر تے اسحب پلیت بندے آیاں ساڑے اندر خراب ہیں تا ساڑے اتھے خراب حکمران آندہ ہے یہ شک یادر کوئی قرآن دا قانون ہے پہ اللہ اکبر ہاں کتے گل پہنچی ہے یادنے اللہ رسول نے کیے فرمایا دسوں میں نوں جہندے دروازے دو تو پانی علی نہرے جاری ہے تے بندہ جڑا جس دا اس دہرے دو تے گھارے دروازے دو تے پانچ ٹائم غسل کرین دا ہے فجرہ زہر اثر مغرب دیشہ پانچ ٹائم غسل کرین دا ہے اللہ رسول فرما دے دسوں میرے صحابہ اکرام اس بندے دے وجود تے کو مہل کو چیلے رہ سکتی صحابہ اکرام فرمایا نہیں جڑا انج کر کے غسل پانچ ٹائم ہر روز کرا نہ لہوے اس دے وجود تے کوئی گن کی رہ سکتی اللہ رسول فرمایا اسے طریقے نال اسے طریقے دے نال جڑا بندہ پانچ ٹائم دے نماز دے پہ بندی کرین دا ہے اس نماز باتے ہیں جڑا پانچ ٹائم غسل کرین دا ہے جہ میں پانچ ٹائم غسل کرین دا ہے جہ میں غسل کرانا لے تے وجود تے مہل کو چیل نہیں رہ سکتی ہیں یہ پانچ ٹائم نماز باتے جڑا بودھو کرین دا ہے اللہ اوزے وجود تے گناہ نہیں راوان دین دا یہ پیغمار دی گال سچی ہے کہ نہیں یہ شک سچی نا اسے وہے تو اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں جڑا بندہ نماز دے پہ بندی نہیں کرین دا نماز دوں نہیں پڑتا جڑے اللہ نے فرض کی دیئے آپ نے کاروبار آپ نے کام دھندہ دے اندر لگا رہے ویندہ ہے ہر کام واتے دے کو لٹائم ہوندہ ہے بگر نماز باتے دے کو لٹائم کوئی نہیں ہے یہ دنیا دے اندر مست جڑا ہویا کھلوتا ہے اللہ دے رسول فرمایا جڑا بندہ جان بوئی کی نماز کو چھوڑ دینے پہ بندی نہیں کرین دا جدہ دینے کیامت اوٹھی دی تو اللہ پاک نو سنو فیرون تے کارون نال کھڑا کرنا ہے کنال کھڑا کرنا ہے ہامان کارون تے فیرون یہ کون ہن کونہ نا اور قرآن نے جوا کیا کونہ نا کونہ نا تے ظالم ان کا فیران سارے دنیا اونا دو تے لانت کرین دی اللہ دا قرآن یا دا ات بیو فی حاد دنیا لانا لانا دا تھپا سان دو تے لازتا ہے دنیا دو تے بڑا موہے دائی دنیا دو تے بڑا مگر نماز ببندی کوئی نہیں دینے کیامت دے کھڑا ہو یا کلو ہوتا ہے تاکہن دے صفہ دے اندر فیرون دے صفہ دے اندر پیغمبر دی گال سچی ہے کہ نہیں تا نماز ببندی کرے سو کے نہ کرے سو کرے سو نا نماز ببندی کرے سو تو سا جڑا کم دیاری کرے تو جتنی تھکاوات ہو سی اللہ دی طرف اے برکتی ہے کہ بننا نماز جو ہی پڑھ دائے آتھکاوٹا آپ پہ خود بخود خطاب ہوئیں دیا تے وقت اللہ پاگنے سے ویا تو قرآن دے اندر اللہ کری میں فرمانا ہے ہونے لاد ہوا مکس ہے تو میرے نالے بیاں چھوڑنا کوئی نہیں تھکے بیٹھے ہو جڑے تھکے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو میرے چاہ چھوڑی تھکے بیٹھے میں لگا پی آئے آج تھوڑے جو میں نو بولان دے اللہ پاک نا دے زندگی کرے حق سچ سنیں دے راویں دنیا نو اسے ویا تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز ببندی اپنے صاحب اللہ دے رسول وسیعت پہ کریں دے خبردار فرض نماز نہ چھوڑیں جے تُو فرض نماز جان بجھ کے چھوڑ دیتی چیز جائے کہ تُو میں محمد غلام دے ساتھی کیوں نہ ہے مگر سنو اللہ دے رسول صاحبی نو فرمان دائے اللہ دے رسول خطاب صحابہ نو پیا کریں دائے تے پیغام ساری امد واسد ہے پیا جے فرض نماز جان بجھ کے تُو چھوڑ دیتا جان بجھ کے اللہ دے رسول فرما دے اللہ اس بندے دو تُو اپنا زمہ اٹھا لیندہ ہے زمانہ تالہ ہاتھ اللہ چاہ لیندہ ہے وقت بندے نال ہوندہ کیوئے بندے دو تے کوئی پریشانی آگئی تھی پتر بیمار ہو گیا یا گھر جہور بیماری آگئی پندرہ دن مہینہ جس وقت راندی یہ اس وقت بندے آگئی نہ ہائے ہائے کیے کریں اللہ میرے تو مشکل ٹلیندہ بھی نہیں پیا اللہ یہ مشکل دور نہیں پیا کریں دا اللہ کو ہٹ گیا دا جدہ تُو میری نمازہ نہیں خیال کیتا تُو میری نمازہ نہیں حیاء کیتا جدہ تُو دی پہ بندی نہیں کیتی جدہ تے نو میری پرواہ نہیں تا میں نو کہن دی کیا پرواہ ہے نماز بھی رکھی تا بندے دی کامیابی واتے رکھی او بندہ تیرے واتے فیدہ ہے اسے وید تو حضرت عمر فاروق جس وقت حکمران بنیئے اپنے سارے جتنے انا دے وزیرین افسر ہیں قاضی ہیں تکاری ہیں عالم ہیں معزین سارے ادوئی کٹھا کی تر خطاب پہ کریں دا حکمران وقت آدل حکمران کونے آدل حکمران فرما دو عمر فاروق دل سنو تو آڈیا میں ڈیبٹیا مقرر کیتی آئیں تو سا آئے آئے کام کرنے تو آڈیا تنخام ہمیں مقرر کیتی آئیں تو آنو اتنیا تنخام ملتے ہیں مگر سنو تسا اپنی ڈیبٹی بھی دے مانیئے ڈیبٹی بندہ زیادہ دے وے تیسویہ تو بندہ جیڑا حکمران دے زیادہ زیادہ قریب مانوالا ہوندہ ہے مگر سنو میرے ندیگ مینو پیارا تے مینو چنگا تے میرے قریب تو سا افسران دے وچو او بندہ وہ وڑا ہے جیڑا بندہ اللہ دے نماغ دی پابندی کرانا لاؤتی جیڑا نماغ دی پابندی کرتی اوہ بندہ جیڑا ہے آپ نے ریت نال بھی اچھے طریقے نال پیشا مانوالا ہے جیڑا نماغ دی پابندی نہیں کریں دا اوہ جیڑا اللہ دے نہیں ہو مخلوق دا بھی نہیں ہو سکتا آج ہوندہ پی آئے کیا نہیں ہوندہ پی آئے اللہ اکبر ہے اے نماغ دی گلے آؤں سنو آخری گار رمضان علی کرکی وہ مکہن دے آئیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پیشا باندی آخری رات ہو یہ وجہ ہے کس انتظار ہے کہ ہو سکتا ہے چند نظر آج جاوے تصور روزہ بن جاوے یا چند نظر آیا کھڑو تا ہے اس ہوئے تو اللہ دے رسول خطاب پی آ کریں دا ہے صحابہ اگرام نو فرما دے نو میرے صحابہ تو اڈیو تک عظیم تے مبارک برکت اللہ مہینہ پی آ رہی آئے اللہ دی طرف اے اوہ مہینہ پی آ اس مہینے دے اندر ایک فرض نمار ادا کرنا ایک فرض نمار ادا کرنا دو جھے ستر فرض ادا کی تے ہوئے ستر فرض ہک پاتے تے رمضان دے اندر فرض ہک ادا کرنا ستر دے تے مقابلہ نہیں کر سکتے ستر فرض تے رمضان دا ہک فرض کتنا درجہ پہا ستر کنو زیادہ اللہ اکبر گل سمجھائی اللہ دے پاک رسول وات اللہ دے رسول فرمان دے لے ازنو اس ویتوی فضیلہ دے پہی چونکہ اس مہینے دے اندر ہک ای ہو جائے رات ہزار راتہ دے مقابلے دے اندر آجاویں اس دے ہک رات دا مقابلہ نہیں ہو سکتا وات اللہ دے پاک رسول فرمان دے لے اوہ میرے صحابہ اکرام مہینہ وڈا اوکھا ہے مہینہ وڈا اوکھا ہے سبرالہ مہینہ ہے مگر سنو جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر سبر جا کرے سبر دا بدل اللہ نے جنت رکھی آئے وات اللہ دے رسول ہور ترگی پہا دیندہ ہے اوہ میرے صحابہ اکرام جیڑا بندہ روزے دار بندے کو کیڑے بندے نوں روزے دار بندے نوں جیڑا روزہ افطار چا کرے اندر اوہ بندے نوں اللہ ان جن سواب عطا کرے اندر جی میں روزہ رکھن والے بندے نوں اللہ سواب عطا کرے اندر روزہ رکھن والا بندے نوں اللہ سواب کیوئے کر کے دین دا اللہ دے رسول فرمایا جدہ بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ سمندر دیاں مچھلیاں دیاں ڈیوٹی لگا دین دائے سبو تو لے کے شام تک اس بندے دے حق دیاں در استغفار تسا کریں دیاں بنجو اس بندے دیاں پچھلیاں گلتیاں معاف کر کے نیکیاں لے کھڑیاں من والا کاؤڑے بندے نے سارے سال گناہ کی تین مگر روزے دا بدلائی ہو جاں ملیا ہے وقت اللہ دے رسول فرمایا اے بندہ جیڑا روزہ رکھنوالا ہے رمضان دا روزہ رکھنوالا ہے اللہ فرشدہ نے دیبٹیاں مقرر کر دین دا ہے سبو تو لے کے شام تک استغفار کرو اس باتے میں اللہ دیکھو لوگ منگ دے بنجو فرمایا جیڑا بندہ روزہ دار کو روزہ افتار کرین دا ہے حلال کمائی دے وچوں جیڑی کمائی ہو وے حلال کمائی ہو وے اس نال جیڑا نیکی کرین دا ہے روزہ افتار چا کرین دا ہے فرمایا اللہ اے جی سواب دین دا ہے جیو روزہ دار کو دین دا ہے صحابہ اے کرام چونکہ نیکی دا شوق جو رکھنوالا ہے آکھا لگن یا رسول اللہ ہر بندے دی دا ہے طاقت نہیں کہ روزہ دار کو روزہ افتار کراوے آخر کار اسا دے وچوں بندے غریب ویہل کونے نو غریب ویہل انہ دی طاقت نہیں کہ روزہ دارانو روزہ افتار کراوے انہ دی چھار تہے خیش نہیں ہے ہائے اللہ اے ساکوی دے ویہا اے سا بھی روزہ افتار کرایا اللہ دے رسول فرمان دے سنو میرے صحابہ اکرام جیڑے بندے دے کل اتنی طاقت نہیں اللہ نے میں کوئی آنکھی آئے انہ لوگا گھڑا سا دے اخلاص نال پانی دا گھوٹر پیوامل چا پانی نال چا روزہ افتار چا کرامل اللہ سواب انہ نو انج دے سی جو روزہ دارا کو سواب عطا کیتا ہے اللہ دے رسول فرمایا پانی نہیں پہلے نہ مر تے خجور خجور نہیں تا پانی نال کرا چھوڑو وقت اللہ دے پاک پہ مر فرمایا جیڑا بندہ ایو جا روزہ رکھڑا لکھووے روزہ رکھڑا لکھوے جیڑا بہانہ بڑھائیں دے نہ آئے کہ کریں اے بیماری تا اے بیماری تا میدہ خراب ہے تا فلاں چیر خراب ہے اے ہمیشہ خراب ہی راندہ ہے میدہ تو روزہ تا ایو جا چیز ہے پہی کہ اللہ دے رسول فرما دے اللہ فرما دا اے روزہ میرے واسطے دے دا بدلہ بھی کہیں دے منا ہے فرمایا جیڑا نماز ہے پہی حاجے زکاة اللہ فرشتہ دی ڈیپٹی مقرر کیتی ہو یعنی کہ اے نیکیہ کریں تا انہوں نے اتنا سواب دیچ ہو انہوں نے نام ہے مال دے انہوں نے اتنا سواب ہو لے کر چھوڑو مگر فرما جیتے روزہ دے گالا اللہ فرشتہ دی ڈیپٹی نہیں مقرر کیتی اللہ فرما دا اے روزہ ہے بھی میرے واسطے دا میرے بندے دا درک میرے نال تعلق ہے اے دا روزہ میرے واسطے دا بدلہ بھی عطا کیا کرنا ہے اللہ اکبر جینا بندہ روزہ رکھ دائے روزہ رکھن والا بندہ اللہ دے رسول فرما دے اس واسطے بہش دیا جنہ دیا ہورا دعا کریں دیا اے دا خیر ہوئی کیڑھی دعا پہ کرنیا جنہ دیا ہورا دعا پہ کریں دیا اے ہورا جنہ دے متعلق قرآن آدھائے انج کر کے پردہ دے اندر ہیں انہوں نے آج تاکہ آخوے کیا ہی کوئی نہیں ہے اتنیا حسن حال پھری ہویاں مگر ملنیا جنہ دے اندر ہیں اے دنیا دو تنہ دی مثال ہی کوئی نہیں ہے پہے اے جنہ دے اندر ملنیاں موہی دین لوگانوں فرمایا اے ہورا دعا کریں دیا اللہ جیڑا اے دنیا دو تے تیری رضا واتے روزہ رکھی کھڑا ہے پانی نہیں پیا پیندہ کیونکہ وہ کھڑا لکاؤنے آدھائے میں کھڑا تھا بلکل چھپکیاں پانی بھی پہے آئے کھاوانڈی چیزیں بھی پہیاں نہ کھاوانا لے چیز دے نیز دیک پیا پیندہ ہے نہ پیمانا لے چیز دے مگر آدھائے سارا کچھ میں پیا کریں دا آدھائے کہیں دے واسطے پیا کریں دا ہورا دعا کریں دیا اللہ اے بھامے کوم دا موچیے بیراسیے مسلیے جیڑی کوم دا بھی مگر روزہ رکھانا لے کیا ہے ہورا دعا کریں اللہ اے بندے نو مران تو پانا ساڑا خامد بنا ہر ہور چھوک کریں دیئے دنیا دوتی دا جس کول دولتا زیادی ہوئے نام مرد دے کولو زیادی یا عورتہ لے گھار زیادہ ہیں تب انہیں حرس کر کے رشتے اٹھے کریں دے مگر ہورا کس چیدہ چھوک پہ کریں دیا جیڑا دنیا دوتی اللہ پا آگنے موہدین چھوک دیوایا ہے کہ تُسا ایمان نو بیکھنا ہے مال تے دولت قوم نو بیکھنا اے حورا دعا پہ کریں دیا اللہ اسنو ساڑا خامد بنا میں چونکہ اس نے تیرے روزہ نال وفا کی تھی تھا ساڑے نال بھی جیڑا خالے دنیا دوتی آپ نے بیوی نال نہیں وفا کر سگتا تھوڑی یہ غلطی ہون دی نہیں تک اللہ پولا اللہ اکبر بی 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 آکھے اللہ چلو ٹھیک ہے جنہیں اور تُو بھی تھوڑا جا بولے میں کپڑے چاہ کے وین دی پہی نا یہ بی بی اگر فرما بردار بان کے راوے تو ہورا دی اللہ نے اسنو سردار بنا دیونا دینے کے عامات دے مگر تُسا دنیا تو تھک کے بیٹھیا ہوتے ماتھی یہ سردار یہ ہو نہیں اللہ اکبر بہرحال نیک بیویاں رنگ روگان دی ویا تو نہیں ہون دیا دل دے اندر اللہ دے قرآن دا حیاء ہوئے تا اللہ پاک انہاں نو خامان دا تابع کر دین دا خیر بارحال رمضان جڑہ مہینہ اس دے اندر اللہ پاک دگنا کر کے بندے کو عطا کرین دا کرین دا تھوڑے اللہ دھیر کر کے عطا کرین دا اس دے اندر اس میں تو فرمایا دین روزے نال گزارو تے فرمایا جڑہ بندہ روزہ بھی رکھ دائیں روزہ بھی روزہ رکھ دے ہویا پھر بھی جھوٹ بلین دائیں پھر بھی دھوکہ کرین دائیں بھا میں آپ نے کاروبانہ دے اندر کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں کاروبانہ دے اندر کیوں نہیں دھوکہ کرین دا تے جارہ دے اندر کیوں نہیں کرین دا مزدوری دے اندر کیوں نہیں کرین دا فرمایا جاڑا انج جھوٹ بلین دا وال او دیو تے عمل بھی کرین دا ہے ایو جا بند نو اللہ دا ہے تیرا مو ایو جا پت دے دی میں نو بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے اس بند دا انج کر کے مو بند ہو یعنے لوگوں جیویں کہیں دے وای جو دھو لکھن اللہ ہوئے تا پہلے او دا مو بند چھوڑیں دے میں تا ٹرن بائی دا نقصان نہ کر دے وے اس طریقے نال بند بھی اپنا مو بند کے ودا ہے اس وے دو سنالو کھاتے پیتا ہو چنگی گالے یا روزی علی گال کوئی نہیں مگر سن فرمایا ایک روزہ جڑا جان بجھ کے نہیں رکھ دا فرمایا ساری زن کی باہ میں سو سال ہو رہے کیوں نہیں ہے ساری زن کی روزہ پیار کے رمضان دے ایک روزہ دا مقابلہ ہو سکتا اے روزہ دے فضیلتے تلہ فرماندہ آمانو کتبا لیکو مسیام ایماندارو توانو حکمے تیومسے کو نا بھیل کتاب اللہ دے کتابنو مضبوطی نال چمڑو تے اللہ دے حکمنو ضرور منو منے سو کے نا منے سو روزہ رکھے سو جنہ دے اراد دے وہاں تا کھڑے کرو انشاءاللہ جے انج کر کے تو سا کرو تے اللہ دے رمتہ دے برکتہ کیویں آن دی آئین چونکہ شیطان تو ہونا بندے شیطان تو محنت رمضان تو پہلے بندے دے فول ہون دی ہے پہلی درا رکھ دے انج نہ کریں انج نہ کریں انج نہ کریں انج نہ کریں بندے دا نفس اتنا گناہ والے پاس سے ہو ویندہ ہے کہ شیطان جکڑیا ویندہ ہے اس نوع دا ہے کہ چلو اے جڑا میرا شگر تیار ہے میں ہون باہ میں مہینہ باندھی کیوں نہیں رہا اے تا ہی اے سا کما دوتے شیطان بند ہو وینے جڑشے سرکش شیاتی رہے ہیں اللہ انہوں نے بند کر دین دا ہے سچ فرمایا اللہ دے رسول نے کوئی شک نہیں اس گال دے اندر مگر بندے دا نفس شیطان تو بھی جاتا ہو یا کھلوتا ہو اس وقت تو پہلے تیاری کرو تے نیت بناؤ جو کچھ بھی ہو جاوے میں اللہ دی رضا وزد روضہ ضرور رکھڑا رکھے سو دعا کرو اللہ پاک اسانو اس قرآن دی گال دے ہوتے عمل دی توفیق نیت فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ انہوں نے سب دیوتے عمل دی توفیق نیت فرمائے جن کی میں پھر ملے گئے جب کبھی موقع ملا وما علینا اللہ البلا